اللہ پاک نے فرمایا فَلَاوَ رَبِّكْ لَا جَوْمِنُونَ حَتَّرَ يُحَقِ مُوكْ تیرے اب کی قسم توحید وہ مومن نہیں جب تک تجھے حاکم نہ مان لے رسالت کون ہے جو توحید و رسالت کو جدا کرے کون ہے جو خدا و مصطفیٰ کی حصبت و حرمت کو جدا کرے حق ہے حق ہے حق ہے رضا خدا و مصطفیٰ کی اطاعت خدا و مصطفیٰ کی محبت خدا و مصطفیٰ کی بیعت خدا و مصطفیٰ کی چاہت خدا و مصطفیٰ کی دہلیز خدا و مصطفیٰ کی حق ہے حق ہے حق ہے جیڑا حق کو ڈو کر جانے وہ کافرتے مچھرے کے جو کہے کہ خدا کا در اور ہے مصطفیٰ کا در اور ہے وہی کافر مشرق ہے رب نے کہا خدا خدا ہے مصطفیٰ مصطفیٰ ہے مگر خدا کا مقا نہیں مصطفیٰ کا مقا ہے خدا کا گر نہیں مصطفیٰ کا در ہے خدا کا در نہیں مصطفیٰ کا در ہے جو مصطفیٰ کو پا لے اس نے خدا کو پا لیا رب کائنات میں بھی مصطفیٰ کی صیرت ویان کی اور ذرا خدا کی صیرت بھی سنو کہا مستفیٰ مکہ کے گری کونچوں میں چلے مکہ کے گری کونچوں میں چلے سیرت مستفیٰ بزبانِ خدا شب مرادِ مصطفیٰ سیرتِ مصطفیٰ بزبانِ خدا مستفیٰ مکہ کے گری کونچوں میں چلے رب کائنات بولا لا اقسم بحاضر برد میرے محبوب مستقا میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں مولا تیرے تو سارے شہر ہیں لاہور بھی تو نے بنایا کراچی بھی تو نے بنایا پاکستان بھی تو نے بنایا امریکہ بھی تو نے بنایا بغداد بھی تو نے بنایا اجمیر بھی تو نے بنایا شارف سے غرب تک ساری زمین جنگ بھی تو نے بنایا تیرے تو بنائے ہوئے سارے شہر ہیں مکہ کی قسم کیوں کھاتا ہے مکہ میں کیا خاص شہرک کی ہے سوال آیا نا ذہن میں اہل جنگ نے اپنے آپ بھی جواب گھڑ لیا اہل جنگ نے اپنے آپ جواب سوچا ہاں مکہ کی قسم اللہ نے اس لیے کھائی ہوگی کہ وہاں خانہ کعبہ ہے جنگ والوں نے جواب بنایا یا نہیں بنایا اور اپنے قسم اس لیے کھائی کہ وہاں حجرِ اسود ہے رب نے قسم اس لیے کھائی کہ وہاں مطاف ہے وہاں صفا مروا ہے ربِ کائنات نے کہا مجھے اپنی عزت کی قسم بے شک بکہ میں کعبہ سہی حجرِ اسود سہی مطاف سہی صفا مہبہ سہی مگر میں مکہ کی قسم اس لیے نہیں کھاتا مکہ کی قسم اس لیے کھاتا ہوں وانتہ ہلم بے حاصل بلد کہ میرے مصطفیٰ کا گھر مکہ میں ہے کہ میرے مصطفیٰ کی سکونت مکہ میں ہے تو مصطفیٰ کی سکونت کے باعث رب نے شہرِ مکہ کے گھری کوچوں کی قسم کھائی مصطفیٰ کی سیرت بیان کی مصطفیٰ نماز میں کھڑے ہوتے آرزو کرتے ہیں یہ کعبہ کی بات تھی آرزو کرتے ہیں کہ ہمارا کعبہ بیت المقدس کی بجائے کعبہِ مکہ بن جائے کعبہِ مکہ بن جائے اس تمنا میں نماز کے دوران مصطفیٰ چہرہِ انور اوپر اٹھاتے ہیں چہرہِ مصطفیٰ اوپر اٹھنے کی دیر تھی آواز آئی کجنیا تکلوبہ مچھے کا فستما میرے پیارے تیرے مکڑے کا باع باع آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ ریا ہے فرہ نملے ینہ کا قبلتن ترتاہا مصطفیٰ میں اسی کو کعبہ بنا دوں گا جس پر تو راضی ہے ترتاہا جس پر تم راضی ہو میرے پیارے اسی کو کعبہ بنا دوں گا فمن لے باجہ کا شطر المسجد الحرام آج سے مسجد الحرام کی طرف چہرہ کر لو جس طرف وہ نظر نہیں آتے جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں اور کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض رخ جدر کو وہ مور دیتے ہیں